دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانڈی چیری ٹی ٹی ٹونٹی ٹورنامینٹ کے چودویں مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ٹسکرش ورشیز پینترش 11 کے بیچ میں ہیں اگر پس کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے ایک نیوٹرل ویکیٹ ہے جو بلے باز پس پہ تھوڑا سا ٹائن سپین کر کے بلے بازی کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ کافی اچھے رن بنا رہے ہیں اور جو گند باز صحیح لائن اور لینٹ پہ بولنگ کر رہے ہیں ان کو بھی کافی اچھا سپورٹیاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اب تک کھیلے گئے میچز کے اندر فرشننگ کا جو ایوریس سکور ہے وہ لگ پک دوستو ڈیٹھ سو سے ایک سو ستر کے آج پاس رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹسکرش کے بارے میں اس سیزن کے اندر اب تک انہوں نے چار مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے صرف ایک مقابلہ انہوں نے وینڈ کیا ہے باقی کے تین مقابلے یہ ہار کر آئے ہیں ٹیم کی اور سے یس اویناس جادو اور کے اروینڈ ہیں یہ آپ کو اوپن کرتے نظر آ جائیں گے اویناس جادو نے پہلے میچ میں بارہ پھر چیانلیس چھتیس اور لاسٹ میچ میں اکیس بنائے وہیں پر کے اروینڈ بھی ٹیم کو اچھا سٹارٹ دے رہے ہیں پہلے میچ میں اٹھارہ پھر بہتر پھر بائیس اور لاسٹ میچ کے اندر اکتالیس انوں کا یوگ دن دیا ان کے بعد فابی دیمن جو کی ٹیم کی کیپٹنسی کر رہے ہیں چار میچ میں سے تین میچ کے لیے ہیں پہلے میچ کے اندر تھرٹی تھری کیے تھے اس کے بعد لاسٹ کے دونوں ہی میچوں میں بیٹنگ پوری طرح سے فلوپ ہے لیکن دوستو بیٹنگ کے علاوہ یہ تین سے چار ور بولنگ بھی کروا رہے ہیں پہلے میچ میں جیرو ویکیٹ تھا دوسرے میچ میں دو ویکیٹ اور لاسٹ میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں تو دوستو ٹوپ اڈوں میں بیٹنگ کریں گے تین سے چار ور بولنگ بھی کر رہے ہیں تو بلکل ایک ایمپورٹینٹ پھر یہاں پہ بن جائے گے ان کے بعد یہاں سے پی کمار ہے نمبر چار پہ لگ بگ بیٹنگ آتی ہے ایک میچ میں سترہ نابات کیے لاشٹ میچ میں ایک رن بنایا باقی دوستو ان کو آورول کئی پر بھی ریکوڈ آولیبل نہیں ہے انکیت اگروال جاتر نمبر چار ور پانک پہ بیٹنگ کرتے ہیں ایک میچ میں دس رن بنائے تھے باقی کے تین میچ میں ان کی بیٹنگ بھی سوپر فلوپ رہی ہے ان کے بعد پی تھاما کشنن ہے لگ بگ نمبر چہ پہ بیٹنگ آتی ہے اور جب جب موقع ملے دوستو اچھے رن بنا رہے ہیں پہلے میچ میں 31 بنائے پھر 0 کیا پھر 43 پہ نابات تھے اور لاشٹ میچ میں 49 یعنی تین کافی اچھی پاری یہ کھیل کر رہے ہیں بیٹنگ کے علاوہ دوست سے تین ور باولنگ بھی کروا رہے ہیں اور اب تک چار میچ میں تین ورکیٹ یہ باولنگ میں نکال چکے ہیں تو دوستو بیٹنگ اور باولنگ دونوں میں بلکل اچھی پک رہے گی اگر ٹوپ ورڈر کولیپس کر جائے تو وہاں پر یہ بلکل آگر اچھے رن بھی بنا سکتے ہیں تو چاہیے تو آپ ان کو بھی کیپٹن وائز کیپٹن بنا لی جیگا آر پالانی نمبر سات پر آئیں گے بیٹنگ کوئی خاص ابھی تک نہیں رہی ہے بیٹنگ کے علاوہ لگ بگ دو سے تین ور باولنگ کروایں گے پردرسن ایوریس گھر آئے چار میچ کے اندر اب تک تین ورکیٹ نکال میں کامیاب ہوئے ہیں اٹیلی کارتک ریڈی ہے شروع کے دو میچ میں ڈککہ سکار ہوئے تھے لاشٹ کے دو میچ میں دوستو بلے بازیو امپرویمنٹ کیا ہے لاشٹ میچ میں انچالیس اور شیکنڈ لاشٹ میچ میں تیرہ رن بنائے اور بیٹنگ کے علاوہ پچھلے دو میچ سے ٹیم ہے وہ ان سے کچھ بولنگ بھی کروا رہی ہے لاشٹ میچ میں صرف یہ کروڈ ڈلوائیا تھا جس میں انہوں نے تیرہ رن خلص کر دیا کوئی ویکیٹ نہیں ملا تو اس کے بعد ان سے بولنگ نہیں کروای لیکن شیکنڈ لاشٹ میچ میں ان کی گین بازی کافی اچھی رہی تھی چاروں میں 21 سنخص کر کے انہوں نے دو ویکیٹ نکالے تھے تو آپ چاہیں تو دوستو ان کو گرینڈ لنگ میں ٹرائی کر کے چل سکتے ہیں کیونکہ کئی بار ٹیم ہے وہ ان کو ٹوپ اوڈر میں بھی بیٹنگ کرنے کے لیے اتار دیتی ہے ان کے بعد ارویند راج اے ہیں کافی لیٹ بیٹنگ آتی ہے تو بیٹنگ سے تو بلکل امید نہیں رہے گی لیکن بولنگ میں آپ کو چاروں کمپیٹ بولنگ کروا کر دینے والے ہیں ایک میچ کے اندر تین ویکیٹ ہیں باقی کے تین میچ میں تین ویکیٹ کل ملا کر چار میچ میں چھے ویکیٹ نکال چکے ہیں تو ارویند راج بولنگ کے طور پر ان کے اور شئے بلکل ایک اچھی پک رہے گی ان کے بعد ایس ویدہ قصن ہے جو کی چار اوڈر کمپیٹ بولنگ کر رہے ہیں شروع کی دو میچ میں صرف ایک ویکیٹ تھا لارسٹ میچ میں دوستو کافی مار پڑی تھی چاروں میں 22 ان خرچے لیکن تین ویکیٹ نکال میں بھی یہ کامیاب ہوئے تھے ان کے بعد ایس روحن ہے ایوریلز پرفورمر گیند باز ہے لگ بھر دو سے تین اوڈر بولنگ ہر میچ میں کروا رہے ہیں لیکن چاروں ہی میچز کے اندر اب تک یہ ویکیٹ لیس رہے ہیں باقی بینج کے پلیر کو لے کر کوئی بھی اگر چینج وگرہ ہوگا تو اس کی پوری جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ہمارے ٹیلگام میں مل جائے گی اور ٹیلگام زوئن کرنے کے جو دو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائیں گے اب دوستو بات کریں پینثرس لے ان کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو بھائی کی محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینج پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینج کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیپکیشن بیل آئیکن کو جرور دبا لیں پینثرس کی جو ٹیم ہے دوستو اس نے اب تک تین مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلوں میں دوستو تینوں کے تینوں مقابلے یہ ون کر کے آئے ہیں ٹیم کیوں سے پی آسیس اور ڈیرویت آپ کو اپن کرتے نظر آ جائیں گے پی آسیس نے دوستو پہلے میچ میں پچیس پھر چودہ اور لاشٹ میچ کے اندر نیشن منائے پسلا سیزن آسیس کے لیے کافی اچھا رہا تھا 47 کا بیٹنگ ایوریت تھا تو دوستو بلے باز کافی اچھے ہیں حالانکہ اس ٹونا میٹ میں تھوڑا سا اپنی پاری کو بڑی پاری میں کنوٹ نہیں کر پائے ہیں لیکن کبھی بھی دوستو ان کی بلے بازی چل سکتے تو بلکل بھی ہلکے میں مات لیجیے گا ان کے بعد ڈیرویت ہے بیٹنگ میں دیکھو گے تو پہلے میچ میں ایک پھر پانچ اور لاشٹ میچ میں سولہ بنائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو سیکنڈ لاشٹ میچ میں پہلی بار ان سے چار ور کمپیٹ بولنگ ڈالوائی جہاں پہ انہوں نے دو ویکیٹ بھی نکالے لیکن لاشٹ میچ میں پھر دوستو ٹیمس ان سے بولنگ بلکل بھی نہیں کروائی تو دوستو ان کی جو بولنگ ہے وہ ہے تھوڑی سی سسپینس میں رہنے والی ہے بیٹنگ میں دوستو یہ آپ کو ٹوپ وڈر میں ضرور نظر آ جائیں گے ان کے بعد یہاں سے آمی ایک جسن ہے جو کہ ون ڈاؤن بیٹنگ کریں گے اور کافی امپورٹینٹ بلے بازے ہیں پہلے میچ میں چھپن بنائے تھے دوسرے میچ میں پتیس نابات اور لاشٹ میچ میں نو رن پر آؤٹ ہو گئے پسیلا سیزن کافی جب دست رہا تھا سہ میچ میں جو سو انتیس رن بنائے تھے تو دوستو جسن ہے وہ بلکل ایک امپورٹینٹ پنگ ہے جو کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں جن کے بعد جورج سیمول ہے نمبر چار پر بیٹنگ کر رہے ہیں پہلے میچ میں انتیس نابات لاشٹ میچ کے اندر گیارہ رن بنائے ان کے بعد جے منی کادن ہے نمبر پانچ اور چھے پر کھیلیں گے لاشٹ میچ میں بائیس کے تھے سیکنڈ لاشٹ میچ میں ساتھ بنائے بیٹنگ کے لابا صرف ایک پار ٹائم کے انتباز ہے جن سے زیادہ امید نہیں رہے گی جن کے بعد آئی ناہا ہے بیٹنگ میں دوستو میڈر آرڈر میں آتے ہیں شرف دو میچ میں اب تک بیٹنگ آئی ہے پہلے میچ میں بیٹنگ آئی تھی تو 48 سن آبات کیے اور لاشٹ میچ میں بیٹنگ ملی تو 20 سن منائے یعنی دوستو بیٹنگ کی اچھی ایبلیٹی ہے ان کے پاس اگر موقع ملے گا تو ضرور اچھے رن لگا سکتے ہیں بیٹنگ کے علاوہ دو میچ میں بولنگ کی پہلے میچ میں 3 اوڑ ڈالے 19 سن کچھ کر کے 2 ویکیٹ نکالے اور دوسرے میچ میں ان سے بولنگ نہیں کروائی لیکن لاشٹ میچ میں پھر انہوں نے 3 اوڑ ڈالے اکونمی ٹھیک ٹھا کر رہی لیکن ویکیٹ نہیں ملا تو دوستو ایک ایوریج پرپورمر گیند باز ہے جو کبھی بھی گیم چنجر پلیر آپ کیلئے بن سکتے ہیں تو گرینڈ لگ میں چاہے تو آپ ان کو کیپٹن وائس کارٹن بنا لیجے گا باقی سمول لگ میں آپ ٹرائی کر کے بلکل چل سکتے ہیں سنتوز کمارن ہے نمبر 7 پر بیٹنگ آ رہی ہے پہلے میچ میں چودہ نابا لاشٹ میچ میں گیارہ کیے بیٹنگ کے علاوہ کئی بار ایک آور تو کئی بار تین سے چار وڑ بھی بولنگ کیے ہیں دوزو میچ میں جہاں جہاں ویکیٹ ملے ہیں دوستو پٹائی بھی ہوئی ہے لیکن تین میچ میں دو ویکیٹ نکال چکے ہیں تو ایک ایوریج پرپورمر گیند باز ہے بھارت بوچن سرما بیٹنگ سے زیادہ امید نہیں رکھ سکتے کافی لیٹ آتی ہے لیکن بولنگ میں آپ کو چار وڑ کمپیٹ کروا کر دیں گے اور اب تک کے لئے گئے تین میچز کے اندر چھے ویکیٹ نکال چکے ہیں ایک میچ میں چار ویکیٹ تھے دو میچ میں ایک اکر کے دو ویکیٹ نکالے تھے ان کے بعد اسبیت راجی ہوئے ہیں دو وڑ دس رن تین ویکیٹ پہلے میچ میں اور لاسٹ میچ میں چار وڑ میں چالیس رن کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا صدق گرویندر شنگ ہے جو کہ آپ کو چار وڑ کمپیٹ کروا کر دیں گے لگ بگ شروع کے دو میچ میں دوستو انہوں نے چھے وڑ ڈالی تھے ایک ویکیٹ نکالا لیکن لاسٹ میچ میں دوستو چار وڑ میں ایک اور میڈن تھا ماتر نورن خس کی اور تین ویکیٹ نکالے تو گرویندر شنگ بولنگ کے دم پر بلکل ایک اچھی پیک ان کے اور شے رہے گئے اب ان میٹھو ایم ہے پہلے میچ میں چار وڑ کمپیٹ کیے تھے سولارن خس کر کے دو ویکیٹ نکالے لاسٹ کے دو میچ میں ٹیم نین سے صرف دو دو ور بولنگ کروائی ہے جہاں پہ انہوں نے ایک ویکیٹ نکالا ہے تو آپ ان میٹھو بھی دوستو اگر چار وڑ کمپیٹ ڈالیں گے تو آپ کے لئے ایک اور امپورٹنٹ پک بن جائے گی تو دوستو یہ جو ٹیم ہے مضبوط ٹیم ہے اور ان کے جو گیندبازی لائن اپ ہے وہ بھی کافی مضبوط ہے تو یہ کنفرم نہیں رہتا ہے کہ چار وڑ کونسی گیندباز یہاں پہ کمپیٹ کرنے والے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ ڈاؤٹ رہے گا اگر ان کی ٹیم پہلے بولنگ کریں تو موشلی گیندبازوں کو دوستو آپ روٹیٹ کر کر کے اپنی گریندبازی میں ضرور شے ٹرائی کر کے چلیے گا باقی بینج کے پلیئر کو لے کر دوستو چینج اس کی کوئی خاص امید تو یہاں پہ نہیں لگ رہی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی چینج اگرہ یہ کریں گے تو اس کی پوری جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ہماری ٹیلیگام میں مل جائے گی اور ٹیلیگام جوئن کرنے کا جو لنک ہے وہ دوستو میں نے ویڈیو کے نیچے بھی منسن کر دیا اگر لنک وہ رکھ نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلیگام میں جا کے بھی سرز کر شکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے وچی ایف ٹونٹی فور اور سیدھا سرز کر کے جھوٹ جانا ہے ٹیلیگام کے اندر اب دوستو بات کرتے ہیں سیدھا ڈیمو ٹیم کی یہاں سے زیادہوں کو رکھا ہے میں نے ویکیٹ کیپنگ میں کے ایرون ہے یہاں سے اے زیڈ این پی آسی اس کو رکھا ہے بیٹنگ کے اندر ان کے بعد پی تھامسن اے احمد اور یہاں سے ایس جیسنگ اور آئی ناہات ساروں پلیس کو راونڈر پلیس کو میں نے ٹرائی کر لیا ہے اے ایرون بی بی سرما اور یہاں سے ایس وینٹسن کو رکھا ہے میں نے گین بازی ڈیپارٹمنٹ میں کیپٹن وائز کیپٹن دوستو ابھی مجھے کوئی بھی یہاں پہ سیف کیپٹن نظر نہیں آ رہا ہے تو پورا دوستو ٹوز اپ ڈیٹ ہے اس کے اوپر کیپٹن وائز کیپٹن اور ٹیم میں ڈیپینڈ رہنے والی ہے تو ٹوز کے بعد جو بھی کچھ چینز وغیرہ ہوں گے اس کی پوری جو اپ ڈیٹر ٹیم اور انفورمیشن ہے وہ آپ کو ہماری ٹیلیگام میں مل جائے گی اور دوستو ٹیلیگام جوئن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا تو امید گر داؤں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لیے ٹیلیگام چینل بلکل میش مت کریں ٹائپ کریں ویڈیو اچھا لگا اور سبسکر کے جوٹ جائیں ٹیلیگام کے اندر تھانکیو فرانس اللہ بیسٹ